سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے رین فورسٹ انوائرمنٹ کے بارے میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں انوائرمنٹ کہتے ہیں ماحول کو یعنی کہ ہمارے اٹھ گٹ جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ مل کے ہمارا کیا بناتی ہیں انوائرمنٹ یعنی کہ ماحول بناتی ہیں اب یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے دیکھیں تو یہ ایک ڈائیگرام ہے اور اس ڈائیگرام میں آپ کو یہ اوپر سے تصویر جو ہے کافی دور سے لی گئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ درخت موجود ہیں اور جب بہت دھیر سارے تریز یعنی کہ درخت ایک جگہ پہ موجود ہوتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں وہ بناتے ہیں فورسٹ تو فورسٹ انوائرمنٹ یہ ایسا ماحول ہوتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ درخت ہوتے ہیں اور جب ان فورسٹ میں بارشیں ہوتی ہیں بہت زیادہ ریننگ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کون سے فورسٹ ہیں یہ رین فورسٹ ہیں یعنی کہ جنگلات تو ہیں لیکن ان کی ایک خاص بات کیا ہے ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اب جو رین فورسٹ ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ کہاں پہ ہوتا ہے ورلڈ میں زیادہ تر کہاں پہ یہ موجود ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے سامنے جو ہے یہ ورلڈ کا میپ لے کر آتے ہیں ورلڈ میپ اگر ہم اپنے سامنے لے کر آئیں یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ ورلڈ میپ ہے یعنی کہ دنیا جو ہے وہ اس طرح سے ہم نے دیکھی ہے جو ارتھ ہے وہ یہ ہے گول اور اس کے اوپر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو بلو والا حصہ ہے یہ جو نیلے رنگ کا ہے یہاں پہ پانی موجود ہے اور جو سبز رنگ کا آپ کو یہ حصہ نظر آرہا ہے یہ دنیا کے خطے ہیں یعنی کہ دنیا کے مختلف حصے ہیں جہاں پہ خوشکی موجود ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ ایک ریڈ کلر کی لائن نظر آرہی ہے جسے کیا کہا گیا ہے جسے کہا گیا ہے ایکویٹر اب ایکویٹر جو ہے یہ ایک ایمیجنری لائن ہے یعنی کہ ہم نے خود یہ ڈراؤ کی ہوئی ہے اور اس سے کیا کیا گیا ہے جو ارتھ سرفیس ہے یعنی کہ جو یہ پوری زمین کی سطح ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اب جو ایکویٹر کے قریب والی جگہ ہے یعنی کہ جو ایکویٹر کے پاس ہیں نیئر ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو وہاں پہ زیادہ تر یہ رین فورسٹ موجود ہوتے ہیں اور رین فورسٹ جو ہے اگر ہم ان کی بات کریں کہ ایکویٹر کے پاس کون سے جگہ ہیں یا کون سے ایسے کنٹریز ہیں ممالک ہیں یا کون سے ایسی جگہ ہیں جہاں پہ زیادہ تر جو ہیں رین فورسٹ موجود ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ افریقہ یعنی کہ ایفریقہ اور امریکہ یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں امریکہ یہ جہیں جہیں جگہیں ایسی ہیں جو کہ ایکویٹر کے قریب ہیں اور یہاں پہ زیادہ تر رین فورسٹ پائے جاتے ہیں یعنی کہ ایسے جنگلات ہیں جہاں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ یہاں پہ درجہ حرارت کتنا ہوتا ہے جہاں پہ جو رین فورسٹ کا ٹمپریچر ہوتا ہے وہ زیادہ تر کتنا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے 20 ڈگری سنٹی گریٹ سے 25 ڈگری سنٹی گریٹ اور اس کے اگر ہم آب و ہوا کی بات کریں کہ وہاں پہ کیسا ہمیں کلائیمیٹ نظر ملتا ہے تو کلائیمیٹ جو ہوتا ہے وہ وارم ہوتا ہے یعنی کہ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے کیونکہ 20 ڈگری سنٹی گریٹ اور 25 ڈگری سنٹی گریٹ جو ہے اس میں تھوڑی سی تپش ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو ٹمپریچر ہے وہ وارم ہے اور کلائیمیٹ جو ہے وہ ویٹ ہوتا ہے یہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں جب بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے ہوا میں نمی ہوتی ہے مویسچر ہوتا ہے اور جب مویسچر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کلائیمٹ کیا ہوتا ہے ویٹ ہوتا ہے اب یہ جو رین فورسٹ انوائرمنٹ ہیں یعنی کہ رین فورسٹ ہیں جہاں پہ بہت بڑے بڑے جنگلات ہیں اور وہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں اگر ہم اس کی بات کریں کہ وہاں پہ اور کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں تو بہت سارے اینیملز ہیں یعنی کہ بہت سارے جانور ہوتے ہیں جو کہ یہاں پہ فورسٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں اگر ہم ان کے نیمز دیکھیں کہ وہ کیا کیا ہیں تو وہ ہیں منکیز یعنی کہ بندر جنہیں کہتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے برڈز پرندے سنیک سامب اور انسیکس یعنی کہ بہت سارے ہشرات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں ان رین فورسٹ میں تو سٹیڈنٹس آج ہم نے پڑھا ہے رین فورسٹ انوائرمنٹ کے بارے میں موسیقی